السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پاکستان کو اب اپنی اگلی سریز نیوزی لینڈ کے خلاف کھلنے گا ہے ٹیسٹ میچز کے بعد پاکستان ٹیم اوڈی اے میچز کے تین میچز کھلنے چاہ رہی گئے یہ میچز پاکستان ٹیم کے لیے کافی زیادہ اہمیت کے عامل ہے کیونکہ اسی سال یعنی کیونکہ یہ سریز سال دوزر تیس کے اندر کھلی جائے گی تو اسی سال ہی پاکستان نے اوڈی اے ورلڈ کپ بھی کھلنا ہے بھارت کے اندر تو یہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ اہمیت کی عامل ہے اب اگر ہم نیوزی لینڈ کے گزشتہ میچز کی باتچیت کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف کھلے گئے ہیں تو پاکستان نے نیوزی لینڈ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں رکھا سال دوزر اکیس سے شروع کرتے ہیں تو پاکستان نے نیوزی لینڈ کو آپ لوگ بھی جانتے ہیں ورلڈ کپ کے اندر ہرائے تھا اور سیکورٹی ان کی ٹائٹ کی تھی اس کے بعد سال دوزر بھائیس کی باتچیت کرتے ہیں تو حال ہی میں ہم نے ان کو سیمی فائنل ہرائے ہیں لیکن بیچ میں آپ لوگ بھول رکھے گئے ہیں کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ کی ہرائے ہیں جس سے پاکستان کے اوصلے کافی زیادہ بلند ہیں اور پاکستان ہمیشہ سے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف کرکٹ اچھی کلتا ہے اب پاکستان کی ہوم سریز ہے پاکستان کو کڑی محنت کرنا پڑے گی اگر پاکستان ٹیم چل جاتی ہے تو بابرزم کی کپتانی بھی رہے گی اور باقی زیادہ پلیئرز بھی پاکستان ٹیم کے اندر رہیں گے اگر خدا نہ خاصتہ پرفارمیس ادھر ادھر ہوئی تو بہت زیادہ تبدیلیاں اوڈیا سکورٹ کے اندر بھی ہونے چاہ رہی گیا میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں اس کیجویل کے بارے میں سب سے پہلے اس کے بعد آپ کو پاکستان اسکورٹ پر بھات چیت ہم کرتے ہوئے دیکھنے کو مل جائیں گے پہلا اوڈیا میچ دس جنوری کو نیشنل بینک کرکٹ ارینہ کراچی میں کھیلا جائے گا جس کو نیشنل سٹیڈیم کراچی کہا جاتا ہے سیکنڈ اوڈیا بارہ جنوری کو اسی سٹیڈیم کے اندر تیسرا میچ بھی آپ کو چودہ جنوری کو اسی گرانڈ پر کھیلتا ہوا دیکھائی دیا جائے گا ان تمام میچز کے ٹائمنگز ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شام کے چار بجے مقابلہ شروع ہو جائے گا یعنی کہ سریز کے تمام میچز چار بجے شام کے شروع ہوں گے اگر ہم آن لائن کی بات چیت کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ فیس بوک ادھر جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایڈ شیئر دیکھنے کو کافی زیادہ مسئلے پیش آ رہے ہوتے ہیں میں آپ کے آسانی کر دیتا ہوں کومنٹ سیکشن کے اندر آپ کو دھو لنگز مل چاہیں گے کسی بھی لنگ پر کلک کر کے آپ بالکل احسانے کے ساتھ دنیا کی تمام میچز دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ یہ میچز دنیا کی تمام میچز دیکھ سکتے ہیں بہت توفہ ہے آپ کے لئے آپ جا کر ذرا دیکھئے گا اس فیڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ لوگ ابھی کبھی سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ایسا کون سا کھلالی جس کو پاکستانی سکارڈ کے اندر ہونا چاہیے تو یہاں پر پاکستانی سکارڈ کی بات جت کرتے ہیں تو کپتانی بابر آزم کے ہاتھوں کے اندر ہوگی بابر آزم پاکستان ٹیم کے کماند سنبھالتے ہوئے دیکھنے کو مل چاہیں گے بابر آزم اس وقت اوڈے فورمیٹ کے اندر نمبر ون دنیا کے بلے باز ہیں یہ ایک دن یا ایک مہینے یا ایک سال کے بات نہیں ہے مسلسل دوسرا سال ہے بابر آزم ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ پہلے نمبر پر براج مانا تو یہ آپ کو پاکستانی سکارڈ کے اندر دیکھنے کو مل چاہیں گے پاکستان کے ورس کیپٹن شداب کاند یہ بھی آپ کو پاکستان ٹیم کے اندر دیکھنے کو مل چاہیں گے کافی زیادہ انہوں نے امپروف کر لیا ہے اپنی کرکٹ کو بہتر بنا لیا ہے ہر شعبے کے اندر فلڈنگ کی بات چیت کرتے ہیں تو شہری بھی کمال اگر بولنگ کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ بھی کمال اگر فلڈنگ کی بات چیت کرتے ہیں تو پاکستان کے موجودہ ٹیم کے اندر سب سے زیادہ تیز رفتار فلڈر میرے حساب سے شداب کانکی ہے بہت اچھے فلڈنگ کرتے ہیں اگر ہم تیسرے کلالے کی بات چیت کرتے ہیں کافی امپیکٹ پلی آ رہا ہے اور اوڈی اے فارمیٹ کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل کلالے ہیں یہ ہے جناب عبداللہ شفیق یہ آر لیڈی ڈیبیو کر بھی چکے ہیں اچھے پرفارمس کا مظاہرہ کر رکھی گیا ٹیسٹ فارمیٹ کے اندر لیکن ابھی تک اس طریقے سے اوڈی اے فارمیٹ کے اندر نہیں چل پایا یا تو ان کو موقع بھی نہیں ملے اتنے زیادہ چوتھے نمبر کی بات چیت کرتے ہیں تو فقر پاکستان فقر زمان کی واپسی ہونے جارکی یا پاکستان کے سکوڈ کے اندر اطلاعات کے مطابق اگر فقر زمان کو موقع نہ بھی مل پایا انجریز مسائل کے وجہ سے تو ایسے میں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے سیم عزوب جعفر شرجیل کھان کو موقع ملنے جا رہا ہے آگے چل کر شرجیل پر بھی ہم بات چیت کرتے ہیں اب فقر زمان کی بات چیت کرتے ہیں آپ لوگ جاتے ہیں کافی زیادہ انجریز مسائل کا یہ شکار ہو چکے ہیں لیکن اب یہ کافی زیادہ امپروف کر رکھی گیا انجریز کو لے کر اس کے لئے پانچویں گراری کے بات چیت کرتے ہیں تو یہ ہے جناب محمد حریس پاکستان کے فاسٹ بولر بہت اچھے فاسٹ بولر ہیں امپیکٹ فاسٹ بولر ہیں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے اندر کافی زیادہ وکٹ ساصل کر چکے ہیں ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے اندر ان کے پرفارمس بہت بہتر رہتی ہے لیکن اوڈیا اور ٹیسٹ فارمیٹ کے اندر اس طریقے کے کارگر یہ بولر ثابت نہیں ہوئے امید کرتے ہیں کہ سریز کے اندر اچھے بولنگ رہے گی ان کے ساتھ ساتھ امام الحق امام الحق آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کافی اچھے کرا رہی ہیں اس پقت اوڈیا فارمیٹ کے اندر ان کے پرفارمس بھی کافی اچھی ہمیں دیکھنے کو ملکی گیا اسٹیلیا کے خلاف پاکستان نے ہوم کنڈیشن کے اندر کافی اچھے پرفارمس کم جلائے کیا تھا امام الحق نے سینٹریز وغیرہ بھی بنائی تھا اور پاکستان نے ساڑھے تین سو رنچیز بھی کر لیا تھے اور امام الحق کی اچھی پرفارمس دیکھنے کو ملی تھی بابا رزم نے بھی اچھا پرفارم کیا تھا تو یہ بہت اچھی پرفارمس دے رکھی گیا ہوم کنڈیشن پر اس کے بعد افتخار احمد افتخار احمد کو پاکستانی اوڈیا سکارڈ کے اندر لائے جائے گا ٹیم مناجمنٹ تبدیل ہو چکی گیا افتخار کو صرف ٹی ٹوینٹی کا میٹیریل سمجھ جاتا ہے میرے سب سے یہ ٹیسٹ کے لیے بھی کافی زیادہ کیپیبل ہیں اگر ان کو مواقع ملتے گا بولنگ بھی کر لیتے ہیں بیٹنگ ہے ہی کمال اب جب کہ آپ سے ملے کو موقع نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل کی لائے ہیں کیپیبل پلیئر ہیں اوڈیا فارمیٹ کے لیے تو ان کی بھی واپسی کے چانسز کافی کنفرم ہو چکے گئے ان کے ساتھ ساتھ جناب پاکستان کا ابرتوہ ملٹی ٹائلنٹیڈ ستارہ پاکستان کے بھرتوہ ملٹی ٹائلنٹیڈ وکٹ کی پر محمد حارس جو اوڈیا کپ کے اندر اوڈیا فارمیٹ کے اندر نہیں پہلے یہ کچھ میچس نہیں کھیل پائے تھے انجریز مسائل کے وجہ سن کے سر پر آپ نے پٹی شٹی بھی دیکھی ہوگی وہ باندھی ہوئی تھی انہوں نے وہ کچھ مسائل ہو گئے تھے ان کے تو وہ سارا چکر تھا لیکن اب یہ فٹ ہو چکے ہیں ایک میچ بھی انہوں نے کھیلے حال ہی میں کل پرسوں گر میں باتجیت کر رہا ہوں تو اوڈیا کپ کے اندر انہوں نے کافی اچھی پرفارمیس کا منزل رہ گیا انیس کے اندر پر تیز رفتار ففٹی بھی بنایا ہے یعنی کے نمبر چار پانچ چھ پر یہ بیٹنگ کر سکتے ہیں اوڈیا فارمیٹ کے اندر ایسے ہی پاکستان کو کھیلاری کی ضرورت ہے جو تیز رفتار رن بٹورتا ہو اور یہ پاکستان کو ہی رہ مل چکا ہے محمد نواز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سیلیکشن کمیٹی تبدیل ہونے چاہ رہی ہے تو ایسے میں محمد نواز کو نکالا جائے گا ایسا نہیں ہونے چاہ رہا محمد نواز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے محمد نواز پر بھی چھ ماہ کا بین لگا تھا فکسنگ کی وجہ سے لیکن محمد نواز کو رمیز رجعہ باہر نہیں کر پائے تو یہ سیلیکشن کمیٹی کیسے باہر کر پائے گی تو یہ آپ کو ضرور دیکھنے کو مل جائیں گے محمد نواز صاحب اور آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ ایماد وسیم بھی ہو سکتا ہے کہ شاید انٹری کر پائیں اگلے کلال کے باتشیت کرتے ہیں تو وہ جناب محمد وسیم وزیر جونئر اوڈی اے فارمیٹ کے اندر اچھی پرفارمس کم ذرہ کر چکے ہیں کم میٹس کے لئے ہیں بہت کم میٹس کے لئے ہیں آل راؤنڈ رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی کوئی سمجھ نہیں ہے کیونکہ بیٹنگ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں بیٹنگ بوگ کر نہیں پائے البتہ ان کو بیٹنگ کی وجہ سے کافی زیادہ جانا جاتا ہے یہ نصیم شاہ چھکے چھکے مار لیتے ہیں کافی اچھے پرفارمس کم ذرہ کر رہ گئے ہیں پاکستان کے مین بولر بن چکے ہیں اب مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہیں انجری کے حوالے سے امید کرتے ہیں کہ یہ اوڈی اے سریز کلیں گے اس کے بعد سلمان علی آگا آگا بھائی کے لئے آخری آپشن ہے کہ بھائی اس سریز کے اندر پرفارم کرو نہیں کروگے تو ڈریکٹ گھر جاؤگے ڈومیسٹر کرکٹ کھیلوگے نہ کہ انٹرنیشنل کرکٹ اس کے بعد جناب نام آتا ہے جی شاہین چافریدی کا ان کی فٹنس سے مشروط ہے واپسی پاکستان ٹیم کے اندر پاکستان ٹیم میں اس وقت کھیل پائیں گے جب یہ مکمل طور پر فٹ ہو جائیں گے شان وزدانی آپ کو دیکھنے کو ملنے زارے گئے ہیں کافی اچھے پیسر آئے ہیں لیکن عمر اکمر ان کی صحیح دلائی کی تھی آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہاں پر تو وہ اندازہ لگا چکے ہیں کہ اوڈیا کپ کے اندر عبرار احمد کو پہلے کال کی جائے گی اوڈیا فارمیٹ کے لئے عبرار احمد آپ کو دیکھنے کو ملنے زارے گی عبرار احمد کی انٹری ہونے زارے گی پاکستان کی سکوڈ کے اندر اور ان کے ساتھ ست کامران غلام کے بھی چانسز کافی داروشن ہے ان کو موقع مل سکتا ہے کیونکہ یہ لاہور کلندر کی نمائنگی کر چکے ہیں ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے اندر وہاں پر گاوی اچھے پرفارمیٹ کو مزارہ کر چکے ہیں تو یہ آپ کو اوڈیا فارمیٹ کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ باکستان کی سکوڈ ہے اب جن کے چانسز ہیں نمبر ون ہے جی شرجیل کان شرجیل کان کے چانسز ہیں کہ شاید ان کی واپسی ہو جائیں بلکل سی سننے کی گئے ہیں کیونکہ اوڈیا کپ کے اندر نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے اندر یہ اچھی پرفارمیٹ کو مزارہ کر چکے ہیں ظاہر سی بات ہے پھر ان کو موقع مل سکتا ہے دوسرے نمبر پر جن کے چانسز ہیں اوڈیا کپ کے اندر ہاری میں پرفارم کر رکھی گیا عمر اکمل ان کو بھی موقع مل سکتا ہے تیسرے کلاری ہیں میر حمزہ صاحب اگر خدا نہ خواست ہے شاہین صافریدی حارس ٹوف نسیم شاہ میں سے کوئی دو پلئئر نہ ہوئے تو پھر میر حمزہ کو واپس لائے جائے اور ان کے ساتھ محمد حارس سہیل یہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان کی واپسی ہو سکتے ایک لمبے عرصے کے بعد کیونکہ سیلیکشن کمیٹی تبدیل ہونے جار کی ہے ان کے ساتھ سیم عزوب کو بھی بلایا جا سکتا ہے باکستان ٹیم کے نر وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مواقع نہیں دے جاتا ہے فخر زمان کو فٹنس کی وجہ سے تو ان کی واپسی ہے جو باقی یہی سکوڑ تھا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں